السلام علیکم نمسکار دوستو آپ کو بتا دے کوئیت سے دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آ رہے ہیں کوئیت میں انٹری کو لے کر کے یہاں پہ دوستو انسٹوٹل قورنٹین کو لے کر کے ایک اچھی خبر ہے کوئیت منسٹری کے طرف سے ان کے علاو دوستو اور بھی کئی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کوئیت سے تو جو لوگ بھی کوئیت میں ہیں ان کے لئے جاروری خبر ہے دوستو بنے رہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں جو کوئیت سے پہلی اور امپورٹنٹ خبر ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیت منسٹری کے طرف سے بتا گیا ہے کہ کوئیت میں انٹری کرنے والے سب ہی جتنے بھی ایکسپیٹس ہیں انہیں اس ٹوٹل قورنٹین کے لئے فری کیا جائے گا یہاں پہ بتا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر جن لوگوں نے دو بار کوئیت کے اندر کوئیت ویکسین لگوا لیا ہے جن کے پاس یعنی کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ان کا کورس انہیں اس ٹوٹل قورنٹین کے طور پہ نہیں رکھا جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر یا پھر ابھی فلائٹ کھلنے کے بعد جتنے بھی لوگ کوئیت کے اندر انٹری کریں گے وہاں سے کوئیت مسافر ایپ کے جریعے کافی زیادہ تقریباً چار سو کیٹی تک خرچ لگ جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو مین انسٹوٹل قورنٹین ہے جس کے اندر ہوتل خرچہ کا سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے کوئیتی دینار دوستو اگر ہم چار سو کی بات کریں تو انڈیا کا تقریباً ایک لاکھ روپے کا اسپاس ہو جاتا ہے جتنے بھی بھائی کوئیت سے گئے ہیں وہ ویسے ہی پریسان ہے کوئیت آنے کے لئے انڈیا میں بیٹھے ہیں انہیں چار سو کیٹی پی کرنا کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں سے ابھی جو لوگ بھی سافر جائیں گے اگر وہ کوئیت نینٹین کا ویکسین لگا کے جائیں گے تو ان کے لئے یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر اس کو کوئیت گورنمنٹ ختم کر دیتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ کوئیت میں آئیں گے انہیں کافی کم پیسے میں یاترہ ہو جائے گا یعنی کہ کم پیسے میں وہ کوئیت کا سفر کر پائیں گے تو دوستو یہ ایک اچھی خبر ہے کوئیت گورنمنٹ کے طرف سے یہاں پہ فائنلی دوستو اس قانون کو ابھی لاغو نہیں کیا گیا ہے کوئیت منسٹری کے طرف سے اس قانون کے اوپر ویچار کیا جا رہا ہے کہ کوئیت کے اندر جن لوگوں کو بھی دو بار ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے انہیں اس ٹوٹل کورنٹین کے طور پر نہیں رکھا جائے گا وہ ڈاریکٹ کوئیت منٹری کر سکتے ہیں اور ہوم کورنٹین کے طور پر ون ویک یا ٹو ویک کے طور پر وہ رہ سکتے ہیں جسے کہ ان کا ہوتل کا خرچہ بچ سکتا ہے کوئیت سے اگلی اور ایمپورٹنٹ خبر دوستو آپ کو بتا دے کوئیت کے اندر نوہ بیچ ویکسینیشن کا پہنچ چکا ہے یہاں پہ کوئیت منسٹری کے طرف سے آورڈر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی کومیرسیل ایکٹیوٹیز ہیں یعنی کہ سائلون، ہیلتھ کلب، ریسٹورین، کپیٹری سوسائیٹی، مال، کومیرسیل کمپلیکس یعنی کہ ان سبھی میں جتنے بھی ورکر کام کرتے ہیں ان سبھی کو جلد سے جل ویکسینیٹ کیا جائے یعنی کہ ان سبھی کو ویکسینیشن لگانے کا کیمپین چلا دیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی کومیرسیل ورکر ہیں وہاں پہ بھیر بھار ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کورونا فیلنے کا ڈر ہوتا ہے اسی لئے کوئیت گورنمنٹ کے طرف سے ان سبھی کومیرسیل جگہ پہ جلد سے جل ویکسینیشن کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھا کوئیت سے ایمپورٹنٹ خبر دوستو کوئیت سے سبھی خبر دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر اور لائک کریں ملتے ہیں کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ